اگر شوہر کہیں چلا جائے تو اپنے نفس اور شوہر کے مال کے حفاظت کرے اس حدیث شریف میں یہ مفہوم ہے کہ اگر کہیں شوہر باہر چلے جائے تو باہر چلے جانے کے بعد شوہر کے باہر چلے جانے کے بعد عورت پر لازم ہے کہ عورت پر لازم یوں ہے کہ وہ اپنے نفس کی حفاظت کرے نفس کی حفاظت کرنے کا مطلب یوں ہے کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے اور اپنے آپ کو پاک دامن رکھے بدکاری اور بدفلی کی طرف نہ جائے کسی غیر سے تعلق اگرے نہ کرے کیونکہ یہ چیز تو بالکل ایسے معاملات بالکل شریعت میں بالکل حرام اور اشد حرام ہے جو اپنے شوہر کی غیر موجود میں جو اس طرح کے معاملات انجام دیتے ہیں اس کی سزائیں بھی پڑی سخت ہے یہ سزاؤں کا بھی یہ اعلان ہے کہ جو شخص شادی شدہ شادی شدہ حضرات چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں شادی شدہ مرد اور عورت اگر آپس میں غیر نکاح کے ذریعے سے اگر وہ تعلقات قائم کرتے ہیں یا صحبت قائم کرتے ہیں آپس میں تو وہ ان کے متعلق شریعت متحرہ میں اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو سنگسار کیا جائے گا سنگسار سے مراد کہ مرد کو زمین میں آدھا دفن کیا جائے کمر تک دفن کیا جائے اور چاروں طرف سے لوگ پتھر مارے اور مارنے کے بعد ان کو ہلاک کیا جائے اسی طرح سے عورت کو سینے تک دفن کیا جائے اور سینے تک دفن کر کے اس کے سر میں پتھر ماری جائے اور اس کو ہلاک کیا جائے یہ ان کے لئے ہیں جو شادی شدہ لوگ ہیں اس کے لئے شرائط ہیں یہ سزا دیں گے حاکم وقت سزا دیں گے بادشاہ سزا دیں گے اس کے لئے مسائل ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں اس طرح بدفعلی کرنے والے مرد کو بھی سزا ملی بدفعلی کرنے والے عورت کو بھی اس طرح سزا ملی ہے اسی طرح سے اگر کوئی غیر شادی شدہ اگر کوئی غیر شادی شدہ اس طرح سے تعلق یعنی زنا کرتے ہیں زنا کرتے ہیں تو اس کے لئے قرآن مقدس کی آیتیں مبارکہ ہے سورہ نور کی آیتیں مبارکہ ہے کہ ازانیت و ازانی فجلدوک اللہ واحد منہما میں اتجلدہ کہ زنا کرنے والے چاہے عورت ہوں زنا کرنے والے چاہے مرد ہوں اگر یہ غیر شادی شدہ ہیں تو فجلدوہم میں اتجلدہ کہ چاہیے کہ ان کو سو سو کوڑے لگائے جائیں تو لڑکا یعنی مرد کو بھی سو کوڑے لگائے جائے گا عورت کو بھی سو کوڑے لگائے جائیں گے وَلَا تَأْخُسْكُمْ بِهِمَا رَعْفَةٌ اور قرآن مقدس یہ ہمیں یہ بتلا رہا ہے سزا دینے والوں کو وَلَا تَأْخُسْكُمْ بِهِمَا رَعْفَةٌ کہ ان دونوں کو سزا دیتے وقت تمہارے دل میں کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں آنی چاہیے کہ سو کی جگہ ہم پچاس کوڑے مار دیں گے پچاس کی جگہ ہم دس مار دیں گے دس کی جگہ پانچ مار دیں گے کوڑے مار دیں گے تو اس طرح کہ کوئی رحم اور کوئی مطلب ان کے مطالق کوئی تسلی یا پھر کوئی ایسی باتیں جو تمہارے دل میں نرمی ہو تو اس طرح کی باتیں نہ ہونی چاہیے تو عورت پر لازم ہے کہ اپنے شوہر کی عدم حضوری یعنی غیر حاضری میں کہ اپنے نفس کی بھی حفاظت کرے اور شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے اور شوہر کے مال کی حفاظت سے مراد یوں ہے کہ شوہر جو اس کے مال چھوڑ کر گیا ہے تو اس کے مال کو بلا وجہ نہ لٹائے ضرورتاً تو خرچ کر سکتا ہے ضرورتاً تو عورت کے لئے جائز ہے کہ وہ بغیر پوچھے مرد کے مال کو لے سکتا ہے لیکن جتنی ضرورت ہے وہ اس مقدار میں لے سکتی ہے اس مقدار میں اس کے لئے لینا جائز ہے تو اپنی ضرورت کو اس سے لیا جا سکتا ہے مکمل کیا جا سکتا ہے تو اپنی ضرورت کے علاوہ جو دگر معاملات دگر جو اموال ہیں اس کی حفاظت ہے گھر کی حفاظت ہے اور اپنی حفاظت ہے اور اس کے اموال کی حفاظت ہے تو بیجا خرچ کرنے سے اس کو بچنا ضروری ہے اور اسراف سے بچنا ضروری ہے تو شوہر کے آنے تک ان کو اس طرح سے اموال کی حفاظت کرنی ہے جو جو مال ان کے پاس چھوڑ کر گئے ہیں گویا کہ یوں سمجھیں کہ وہ شوہر کے امانت ہے اس امانت کو اسی طرح رہنے دیں اگر کوئی ضرورت پڑ جائے تو ضرورتاً اس کو لیا جا سکتا ہے اس کے بعد ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اپنے بچوں کی جو ضرورت ہے جو ضروری چیزیں ہیں اس کیلئے وہ پیسوں کا جو ہے استعمال کر سکتی ہے شوہر کی بغیر اجازت کے لیکن اپنے بھائیوں کو اپنی والدہ کو یعنی بیوی اپنی ماں کو اپنے بھائیوں کو اور دیگر رشداروں کو شوہر کی بغیر اجازت پیسے نہیں دے سکتی ہے خود اس کی ذات پر اور اس کے بچوں کے لئے جو ضروری اخراجات ہیں خرچیں ہیں اس کی لئے استعمال کر سکتی ہے اور اپنے بھائیوں کے لئے اپنی والدہ پر شوہر کی بغیر اجازت شوہر کا پیسہ کیا وہ خرچ کر سکتی ہے ہاں اس کے مطالق یہ ہے مسئلہ کہ اگر عورت کے پیسے کو صرف کرنا اپنے شوہر کے تو اپنے لئے یا اپنے بچوں کے لئے یا اپنے رشداروں کے لئے اپنے ماں باپ یا پھر بھائی بہنوں کے لئے جائز ہے یا نا جائز ہے تو حدیث شریف میں اس کی وضاحت یوں بیان کی گئی کہ عورتیں اگر اپنے شوہر کے بلا اجازت اگر پیسے خرچ کرتی ہے کسی غیر کو اگر دیتی ہے تو یہ اس کے لئے جائز نہیں ہے بلکہ شوہر کی اجازت سے دیا جائے گا اسے اس مسئلے سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بغیر شوہر کی اجازت کے عورت اپنے شوہر کے مال کے زکاة بھی نہیں دے سکتی ہے اپنے شوہر کے اجازت کے بغیر اپنے شوہر کے شوہر کہیں چلا گیا اس کے امباس اموال تھے اور اس کے مال میں اتنے پیسے زکاة نکلنے تھی اتنی سامان زکاة نکالنا تھا تو شوہر کی اجازت کے بغیر عورت اس کے اموال سے زکاة بھی ادا نہیں کر سکتی ہے تو اچھے جائے کہ اپنے بھائی بہنوں کو دینا یا ماں باپ کو دینا یا پھر اس طرح سے خرچ کر دینا یہ ان کے لئے جائز نہیں ہے البتہ اپنے لئے کچھ خرچ کرنا اپنے بچوں کے لئے خرچ کرنا کوئی سعودے لانا کوئی ساکھ سبزیوں کے لئے لئے خرچ کرنا یہ جو ضروریات ہے جو ان کے رہنے پر بھی خرچ ہوتا تھا جو اگر شوہر رہتا اس مقام پر تو بھی خرچ ہوتا تھا تو اس طرح کا خرچ کرنا ان کے لئے ضروری ہے اور وہ کر سکتی ہے شریعت اس کے لئے بالکل اجازت دیتی ہے بیجا خرچ نہیں کر سکتی تو اپنے شوہروں کے مال کی حفاظت کرنا عورتوں پر لازم ہے اور ضروری ہے